بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتوں حسب معمول سب سے پہلے جو تحریک انصاف کا دنیا کی سیاسی تاریخ میں ٹک ٹاک پر ایک نیا ریکارڈ لگا ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں کی شرکت بہت بڑا کامیاب جلسہ کوئی مشلی نہیں رکھ سکی اور دنیا کی پہلی سیاسی جماعت جو زیر زمین جلسے کر رہی ہے چپ چپا کر تمام تحریکوں میں تحریک انصاف اپنا نام سب سے اوپر لے آئی اور اس کے ساتھ ہی کال ایک بڑا اجراس جس میں سوشل میڈیا پر اب سخت نگرانی اور بڑے اہم معاملات اور ایک کریک ڈاؤن بھی ہونے جا رہا ہے اس کی بھی بات کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈیپٹی کمیشنر کے جو ایم پی او تھری کا اختیار ہے وہ بحال کیا ایف آئی اے نے بھی کمر کس لی خیبر پختون خواہ میں کمپنی نے بقاعدہ شکست تسلیم کر رہی اور خیبر پختون خواہ کو مکمل فری ہینڈ اب الیکشن کا مارکہ صرف پنجاب میں ہے منار پاکستان پر تحریک انصاف کا کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور اس میں خطاب کس کا ہوگا یہ بھی بڑا معاملہ ہے اور طاقتوروں کا تین گھنٹے کا جو اہم سیشن خارجہ پالیسی سمیت تمام معاملات عمران خان سمیت حکومت شدید غصے میں اور تبدیلی کا اطراف کر رہی ہے مان رہی ہے ملک ریاض کا جو سوشل میڈیا پر بیان ہے جو القادر ٹرسٹ کے حوالے سے وعدہ معاف گواہ بننے کا خط ہے اس کی کیا سٹوری ہے اور عمران خان کا کیا آج دیدار ہوگا عدالت میں اور آج جو سمات ہے اس میں کیا تفصیلات ہیں اور فستائیت کے اس دور میں جو خان کی اگر جھلک نظر آگی دیدار نظر آگیا تو اس سے فرق کیا پڑے گا فواد چودری کو بھی نو مئی کے واقعات میں تفتیش میں شامل کر کے شاید وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش جاری ہے اور جنگ اخبار تمام صحافی نولی کے میڈیا سیل کا بنتے ہوئے بڑا جالی سروے ان کا میں تمام کا پوسٹ مارٹم کروں کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے نو مئی کی دل دہلا دینے والی کہانیاں بھی سامنے آرہی ہیں شہریار فریدی بھی دس مہینے بعد بیان آگیا ڈبلیو ڈبلیو ای کی ریسلنگ بھی نورہ کچھ تھی بلاول اور پیپلز پارٹی کی پکڑی کی لیکن تفصیل سے خان کے سب سے پہلے کیسز پر بات کریں کہ بڑا ہم معاملہ ہے تین ٹرائل توشہ خانہ کیس نیب کیس اور القادر ٹرسٹ ایک سنوہ ملین اس کے علاوہ سائفر کا معاملہ تو بڑی سپیڈ میں جا رہا ہے یہ پہلے سٹے ہو چکے ہیں سائفر کو تیزی سے پڑھایا جائے یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کسی طرح عمران خان کو سزا ایک دفعہ سنا دی تاکہ معاملات بعد میں کہ ٹھیک ہو تو آپشن ہو ایک سنوہ ملین پاؤنڈ میں جج کی دیکھیں ریٹائرمنٹ توشہ خانہ کے کیس میں جج بشیر کی ریٹائرمنٹ کی درخواست پہنچی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود اسے بلایا جا رہا ہے وہ چھوٹی پہ جانا چاہتا ہے بیمار بھی ہے لیکن یہاں ہی جانتے ہیں کہ سب سے بڑا معاملہ یہ تھا کہ میاں گل حسن کے پاس اگر ایک کیس چلا گیا توشہ خانہ القادر کے ٹرائل کا نوٹفکیشن تو ایک آلہ دم ہوتا ہے امنان خان کا فوراں زمانت ملتی ہے اسی لیے جو عزر صدیق نے سلمان اکمراجہ نے لطیب خوصہ نے بات کی وہ بہت درست تھی لاہور آئی کورٹ میں سات کیس سرخان کو نو مئی میں زمانت مل چکی ہے اب نکاح عددت کا جو کیس ہے اس میں انہوں نے سٹیک کروایا اس میں قانونی اتنی غلطی ہیں کسی بھی عدالت کے کسی بھی جاجے کے سامنے ارام سے اڑ سکتا ہے سائفر کے ٹرائل میں بھی حکم امتلائی میں 31 جنوی تک توسیع ہے اب یہ کیس بھی جو تھا جاج آمیر فاروق نے سنا ہوا ہے القادر ٹرسٹ یہ بھی ابھی اس کے علاوہ حارون رشید صاحب کے اس معاملے پر ایک خط سامنے یہ سوشل میڈیا پر ملک ریاض نے تو کہا یہ خط جس میں خط میں حارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ملک ریاض پر وعدہ ماف گواہ بننے کا اور وہ اپنا کاروبار سمیٹ گے پاکستان سے باہر چلا جائے گا اس کے بعد دوبارہ کوئی انویسٹر یہ آنی آئے گا لیکن ملک ریاض کسی صورت میں امران خان کے خلاف گواہی نہیں دے گا اب ملک ریاض کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے ویریفائیڈ اکاؤنٹ سے جو بیان آئیں گے آئیں گے لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ وعدہ ماف گواہ وہ نہیں بن رہا اس کے تمام جو اساسے منجمت کیے گے اس میں بھی کوئی شک نہیں جو اساسے منجمت کیے گے ان کی پہلے سے کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے یہ ملک ریاض پر دعاو بڑھانے کا ایک سلسلہ تھا مقصد تھا کہ کسی طرح ملک ریاض عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ میں گواہ بن جائے سائفر کیس میں جس طرح اصد مسجید ایک کردار بن رہا ہے جس پہ عمران خان نے جس سے کہا کہ ایک دفعہ یہ کٹیرے میں آئے پھر اصل میں جرہ شروع ہوگی اور اس کا بھی کردار سامنے آئے گا سب جانتے ہیں کہ ڈانلل لو اور جنرل باجوا کو بچانے کی کوشش ہے اور یاد رکھیں ڈانلل لو کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اس پہ آپ جلدی میرا امریکہ کے ساتھ ایک انٹریو بھی دیکھیں گے اس میں دیکھیں امریکہ میں الیکشن کی جو فضاء بدلے گی سب سے پہلا شخص جو کٹیرے میں نظر آئے گا وہ ڈانلل لو ہوگا ملک میں اندرونی مداخلات کا فورن انٹرفیرنس کا امریکہ کا قانون موجود ہے اس حساب سے کلاس لیڈگیشن ایکشن بھی ہوں گے اب جو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو گواہ جس نے دوبئی میں ہندوستانی کمپنی کے سیلزمن کو پکڑ کے لائے وہ بھی بے نکاب ہو گیا اب جیل ٹرائل کا لدم اب آمیر فاروق نے ریمارکس تو بڑے اچھے دیئے لیکن فیصلہ محفوظ کر لیا اور اس کا ریکارڈ دیکھا جائے تو یہ محفوظ کرنے کا فیصلہ واردات میں دو نمبری میں سب سے آگئے ہیں اس کی وجہ شاہد اس کی جیلی ڈگری ہیں مریم نواز کے معاملے پر دیکھیں ان لوگوں نے سارا پاکستان دعو پہ لگائے کوئی ڈگری ہیں ان کی مریم نواز کے پاس ہیں خان کے نو مئی میں بارہ کیسیس میں چالان سمات کے لئے منظور ہوا چھے فروی تک جوڈیشنل ریمانڈ بھی ہوا خان نے تو کہہ دیا یہ غیر قانونی گرفتاری تھی میری نو مئی میں اور یہ جتنے قدمات ہیں انتقامی ہیں اس کے علاوہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی شیخ رشید پرویزل آئی پوسٹل بوٹ ڈالنے کے لئے وہ بھی درخواست آگی اور فوار چودری کو جو وعدہ ماف گوا بنانے کی بات کی جاری ہے وہ بڑا اہم معاملہ ہوگا بعد میں لیکن آج دیکھیں بابر ستار نے ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کا 3 ایم پیو جاری کرنے کا اختیار غیر قانونی قرار دیا تھا اس کے خلاف کمیشنر نے سیکٹری داخلہ نے انٹرا کورٹ میں اپیل کی تھی یہ اپیل کس کے پاس گئی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق کے اور اس نے ڈپٹی کمیشنر کو عرضی طور پر اختیار بحال کر دیا بندہ سے پوچھے الیکشن کی دنوں میں 3 ایم پیو کا اختیار دینے کی وجہ کیا ہے تو وجہ صاف ہے پنجاب پہ فوکس لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے کیونکہ گل حسن صاحب ایک ہفتے کی چھوٹی پہ ہیں تو آمیر فاروق نے واردات کرنی تھی آج ویڈیو لنک پر عمران خان کا لاہور ہائی کورٹ میں پیشی ہے اور یہاں پہ سلمان صدر جو وکیل ہے ان کی پوری کوشش ان سب کی کوئی کلپ کوئی تصویر خان کی عوام کے سامنے آجائے اگر ایسا ہو گیا ایک جھلک عوام کی تو یقین کریں یہ الیکشن کا پورا ماحول آپ کو بدلتا نظر ہے یہ میری بات اب یاد رکھیے گا یہ اسی لئے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تصویر نہ بسائے کسی خان کے بغض میں یہ لوگ اب کھل کے سامنے آگے کہ اب ہم نے خود آکے لڑنا ہے پبلک میں آکے خان کے ساتھ خلابات کرنی ہے کہ اسپطال کیوں نہیں بنائے یونیورسٹییاں کیوں نہیں پہلے تو دیکھیں ایک یونیورسٹی بنی ہے القادر ٹرسٹ سیرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پڑھائی جا رہی ہے وہی نے انہوں نے بنانے دی وہی نہیں سبالی جا رہی دو تین اگر خان اور بناتا تو علی شریف زرداری کا جہاں تک اسپطالوں کی بات ہے عمران خان نے گلی محلوں کی حد میں اسپطال نہیں بنانے دے 23 اسپطالوں پر ویسے کام ہو رہا تھا جس کو ان لوگوں نے روکا خان نے جو اسپطال بنایا وہ دنیا کو نہ وہ تو افغانستان میں اسپطال بنا رہا تھا پچاس سال اس ملک پر حکمرانی کرنے والے علاج کے لیے لندن چلے جاتے پیٹ بھی خراب ہو ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم ان اسپطالوں میں کیوں نہیں علاج کرواتے عمران خان نے تو ہمیشہ اپنا علاج شوکت خانہ میں کروایا اور پچاس سال کی حکومت ہوتی عمران خان کی تو سوال ضرور پوچھتے کہ کہاں ہیں وہ پچاس اسپطال لیکن عمران خان نے حکومت میں آئے بغیر پہلے ہی اسپطال اور علاج مستیاں بنائیں اس لئے یہ سوال بنتا ہی نہیں اب تین گھنٹے کا جو لاہور میں سیشن ہوا پھر اس کے بعد بیانات کی ایک سیل لگ گئی یہ چیز واضح ہوگی کہ فرسٹریشن اس وقت انتہا میں اب ایک سٹوڈنٹ کا سوال بڑا اہم تھا کہ آپ منتخب حکومتیں کیوں مدت انہیں مکمل نہیں کرنے دے اس کا جواب کیا دے رہے ہیں کہ کوئی اگر ملک کے ٹکڑے کرنے لگاؤ کوئی بیچینے لگاؤ تو کیا اسے پانچ سال کی مدت پوری کرنے دے یا میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ کے حوالے دوں گا دیکھیں دو ٹکڑے کرنوں میں ملک کے جنرل یایہ خان کا سب سے بڑا ہاتھ کوئی سیاسی رہنما نہیں تھا جنرل زیاؤلہ کے دور میں سوویج یونین جب ٹوٹا افغانستان میں جو معاملہ اس کو بعد کلاشن کو منشیات مذہبی فرقواریت دہشتگری سب چیزیں آئیں اس کے بعد جنرل مشرف کا دور آئے اسی ہزار پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئی اور تقریباً ڈیٹھ سو ارب ڈالار کا نقصان ڈرون حملے ہوئے دہشتگردی ہوئے ایک فضا تھی جو تاریخ میں تھی یہ سب وہ ادوار ہیں آپ تاریخ اٹھائیں یعیہ خان انیس سو انتر سے انیس سو کتر کا سر بڑا تھا تو ملک ٹوٹا زیاؤلہ گیارہ سال جب ملک پر آ تو افغانستان سے یہ سارا معاملات ہو پھر نو سال مشرف کی حکومت تھی بلوچستان زخمی ہوا آج تک زخمی ہے اور کسی سیاسی رہنما کے دور میں اگر ملک ٹوٹا ہو تو بتا دیں اسی طرح کہتے ہیں ایکانومش کو پانچ لاکھ ڈالر دے کر گارڈین ایکانومش میں آپ کالم چھپوا سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو نواز شریف اور زرداری اس وقت پاکستان کے سب سے امیر ترین لوگ ہیں کمو بیش سات ارب ایک کے پاس اور دس ارب سے زیادہ ایک کے پاس اور ملک ریازمی ہے یہ اپنے گارڈین میں چھپوا لیں یہ سارے عرب پتی دنیا بھر کے پھر اپنے اپنے اخبارات میں گارڈینز میں کالم چھپوا لیا کریں ان اخبارات یہ ایک ریپوٹیشن انہیں امریکہ برطانیہ میں بائبل کا درجہ دیا جاتا ہے یہ ڈالر پاؤنڈ لے کر کام نہیں کرتے یہ بلکہ ڈالر پاؤنڈ دیتے ہیں لکھنے والوں کو نواز شریف کے والے سے بھی بلوم برگ میں حسین اکانی کے والے سے جو جو گارڈ ہے ان کا حال آپ دیکھ لیں نیچے کمیونٹی پوسٹے لگتی نہیں اور جس شخص پر پانچ لاکھ ڈالر امران خان پر الزام لگا رہے ہیں یہ وہ شخص ہے امران خان جو چاہے کے ساتھ بسکٹ نہیں دیتا یہ پانچ لاکھ ڈالر کیسے دیتا اور خان نے ان اداروں سے جب بھی کام کیا محنت کم محفظہ لیا یہ پہلی دفعہ خان نے پیسے نہیں لی یہ تھوڑے تھوڑے ڈالر زیادہ بات کرتے ہیں تو خان پانچ لاکھ دیتا تو پچاس لاکھ دے کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہی خرید لیتا پوری لیکن ایسا ہوتا نہیں مشہوری اگر عوام میں کروانی ہوتی تو پھر آپ چوبیس کروڑے لوگوں کو کیسے پیسے دے کے کالم پڑھوا سکتے ہیں انہیں جنگ کے کالم پڑھوا لیں یہ اتنا آسان نہیں ہے نواز شریف کوئی جس طرح چھے ہزار روپے کا ڈینر بوفے ڈینر سیال کورٹ میں لوگوں کھلا کے اپنے ٹوائلٹ اور لیپ ٹاپ کے پر صدارت ایک اجلاس ہوا اس میں ایک تو ہی ہوا گیرزن ایریا میں سیاسی جلسے جلوس جھنڈے بینر مکمل طور پر بین ہے سوشل میڈیا پر جو شہرنگیزی پھلائیں گے خلاف مونیٹرنگ دیکھیں سوشل میڈیا پر بڑی اعتیاد سے آپ لوگوں نے بار بار پور امن ہونے کا درست دینا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اپنے وی لاغز میں اپنے پرگرام میں یہ بات ضرور کیا کریں دوہرایا کریں عوام کو پور امن اور صبر سے ان کو اصل میں امن برا لگتا ہے اسی لئے آپ امن کی بات کریں بار بار اچھا الیکشن کے معاملے پر اگر میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاؤں دیکھیں تحریک انصاف کا آخری بڑی کوشش جو ہے وہ جلسہ آخری جلسہ منار پاکستان پر انشاءاللہ اگر ہو گیا شیرفزل مروت کا خطاب اس وقت یہ لوگ بلکل دیوانے ہوگا اب یہ صرف جلسے کا اعلان ہو گیا یقین کریں تو الیکشن کا فیصلہ ہو جائے گا یہ جلسہ اگر ہو گیا تو پھر دفعہ ایک سو چورتالیس تحریک انصاف کے لیے تو سمجھے فارغ ہی سمجھیں ابھی فیلہ آپ تو دیکھیں نواز شیف سرکاری مشینری سرکاری گلو بڑ اور پولیس کی کرسیاں لگوا کے انہیں ایک سو تیس میں ریلی کر رہے ہیں وہاں کوئی مسئلہ نہیں اس وقت خیبر پختون خوا چکے ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے مکمل طور پر اور وہاں انہوں نے فری ہینڈ دے دیا وہاں مان گئے تسلیم کر گئے فضل الرحمن کا مستقبل فارغ پرویس خٹک فارغ ریلیوں کو ان تمام چیزوں کو روکنے کی برائے نام کوشش کریں گے کوئی سیٹ دو نمری سے نکل آئی تو ٹھیک ہے بونس ورنہ یہ پنتالیس سیٹیں عمران خان کی جھولی میں کیونکہ خیبر پختون خواہ بڑے سخت جان ثابت ہوئے امیدواروں سے قرآن پہ حلف لے کے انہوں نے بالکل لوہا کام کر دیا اب خیبر پختون خواہ کو مکمل طور پر سرندر سمجھیں ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں فضل الرحمن اور ان کے پرویس خٹک کے نام بھی ڈال دی کہ یہ کل بلیک میلنگ نہ کر سکیں یہ جو بار بنے دھمکیاں دیتے تھے ہم تمہارا پلین کھول دیں گے ہمیں جتواؤ دیکھیں اب اللہ نہ مانے عوام نہ مانے تو یہ کیا کریں خیبر پختون خواہ کی عوام کے دلوں میں اللہ نے ڈال دیا ہے وہ نہیں مانتے اب انشاءاللہ پاکستان بھی نہیں مان رہا اور یہ بڑا خطرناک معاملہ دیکھیں مشرق پاکستان میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ پاکستان اس کو مشرق پاکستان اور اللہ کر دیا تھا اور سارا فوکس سارا پنجاب پہ کرنے کا معاملہ بھی ہے پنجاب میں ایک سو اکتالیس نشستیں ہیں اور آل شریف اسے اپنا جھوٹا قلعہ سمجھتی رہی اب جنگ جیوں کی مدد سے اور صحافیوں کی مدد سے سروے کروا کے نواز شریف کی مقبولیت ایک کیا ون فیصد بدا پوچھے پچھلے دس دن میں نواز شریف نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا کہ مقبولیت میں اضافہ ہو لوگوں کے کس بات پر اعتماد ہوا یہ انکشاف کیسے ہوا پنجاب میں تو ایک جلسہ نہیں ہوا ملار پاکستان میں جلسہ تو کرے یا تو دوزار گیارہ کی طرح خان کی طرح سونامی جلسہ ہو امان نے جی عوام نکل رہی عوام نواز شریف کے ساتھ ہے یا نواز شریف کا کوئی جادو کی چھڑیہ کوئی سونے کی کان نکال دی اس نے عوام کی کوئی موجزہ کر دیا وہ تو گھر سے نکلنے کے غریب قابل نہیں رہا جلسوں میں تو جسا بھی نمکانہ صاحب میں ڈپٹی کمیشنر بقاعدہ طور پر ساتھا کی حاضریاں لگا رہا ہے وہ تمام ویٹس ایپ دیکھیں تمام وسائل سرکاری وہ مجھے لوگوں نے خود بھیجے ہیں میسجز کہ کس طرح ہمیں زبردستی بلانے کے دیکھیں میسج جنگ اور جیو ایک دفعہ پھر وہی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ انہیں پڑھنا اور دیکھنا پسند نہیں کرتے جس طرح وہ کامران شاید جس کی فلم کو انہوں نے بقاعدہ سپانسر کیا ان کا لاؤڈ سپیکر ہے یہ وہ شخص جس سے نوجوانوں نے کل رگڑا لگایا کہ عثمان ڈار کے ساتھ تمہاری بڑی دوستی تھی تمہارے گھر سے نکلا وہ بچے نے بڑا جائز سوال پوچھا کہ اغواہ کیوں وہ اپنے گھر نہیں گیا تمہارے گھر گھوس گیا کیوں نومی کی مضمت کرتا ہے تو اس سے پھر آگے سے بچے کہتا ہے تم بزدل ہو اور پھر دکھانے کے لیے کتنا طاقتور شخص ہے وہ کلپ اپنے ٹویٹر پہ بھی لگاتا ہے بچوں کو ڈانٹ کے کہتا ہے تمہارا لیڈر جب گرفتار ہوتا ہے تو نکلتے نہیں جب وہ نکلتے ہیں بیس پچے سزار تو کہتا ہے بیس پچے سزار نکلنا کوئی بڑی بات نہیں پھر وہ کہتا ہے بچے تو آپ تو کوفہ کے لوگ ہیں یہ اگر کوفہ کے ہیں تو بچہ یزید کی بھی بات کر دو یزید کو انہیں یہ کامران شاید خود کور کمانڈر ہاؤس کے پار پھرتا رہا خود کہہ رہا ہے اسے گرفتار نہیں کیا کہ وہاں جو لوگ باقی کوریج کر رہے تھے انہیں گرفتار کر لے اس میں آفتار بھی اقبال جیسے لوگوں کو نہیں چھوڑا یہ کیسے بچ گیا اور وہاں امران خان کے نام جب بچے تالیاں بجا رہے تھے تو کامران کہتا ہے جی ہجڑوں کی طرح تالیاں نہ بجا اسے یہ نہیں پتا میں قسم اٹھانے کو ہوتے ہیں غیرتمند ہیجڑوں ان سیاسی اور صحافتی گدوں سے ہزار گناہ بہتر ہیں وہ غربت سے مجبور ہو کے تالیاں بجاتے ہیں ان کی طرح دگڈگی پر مداری کے بندر کی طرح نہیں ناچتے مظلوموں کی بے کسی اور بے بسی کا مزاق اڑانے میں یہ ظالم اور بحث لوگ ہیں اور ان کے سارے ملازم سوہیل وڑائیجوں نے کام پکڑا ہوئے جی آٹھ فروی سے سے پہلے روزانہ کالم لکھنے ہیں روزانہ ہر کالم ایک فرمولہ اور دوسرے دوسرے دوسرہ الیکشن کے بعد کہیں نہیں تو فیٹ ہو جائے کوئی چیز ایک طرف کہتا ہے جی عمران خان کو نوجوان ووٹ نہیں دیں گے پھر کہتے ہیں نہیں جی ترنوورٹ ستر فیصد آتا خان جیتے گا کبھی کہتے ہیں جی ساری سیٹیں نواز شیف لے رہے پھر کہتے ہیں نہیں عمران خان جیتے گا اسٹیبلشمنٹ راستہ بنا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ راستہ روک رہی ہے یار ایک دفعہ خان سے معافی مانگ لو جان ہی چھوٹ جائے گی یہ نہیں کرنے پڑے یہ نوجوانوں کو دنکی لگا کے باہر بھیجنے پر انہیں اتراز نہیں یہ وہ لوگ ہیں جس طرح فرانس کی ملکہ کہتی تھی روٹی نہیں تو کیک کھا لو یہ انوار الحق کہتا تھا جو پاکستان سے پڑے لکھے لوگ باہر چلے جائیں برین ٹرین ہو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو یاد ہوگا آج اگر آپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک دیکھیں سر فیرست لوگ ممالک جو نظر آئیں گی جرمنی چین اسٹریلیا برطانیہ امریکہ کینیڈا سارے نیشن بنے ہوئے ہیں ان ممالک کی ترقی میں سب سے اہم کسی نے کردار ادا کیا تو وہ تارکی نے وطن نے کیا میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں آپ کو سمجھ آ جائے گی جرمنی کے دو اس سے مشرقی اور مغربی اب یہ دیوارے برلن جا بیونی سے پنتالیس میں جب جرمنی کے اوپر چار ممالک کا قبضہ تھا امریکہ برطانیہ فرانس نیٹو اور مشرق میں روس چلا گیا اب جرمنی ان دو ریاستوں کے دولوں کے حالات مختلف مشرق میں چونکہ ڈکٹیٹر تھا سٹالن تھا روس کا اس پہ تھا انہوں نے ازادی اظہارے رائے روک دی امریت کر دی پابندیاں لگا دی تباہی بربادی معیشت کا حال انفرسٹرکچر کا حال بے روزگاری جس طرح آئیت پاکستان میں حالات مغربی جرمنی میں وہاں کے جمہوریت آگی لوگوں کو ازادی اظہارے رائے آیا استحکام آیا معاشی ترقی آئی انیس سو ساٹھ میں دونوں کے حالات آپ دیکھیں وہاں کے لوگوں کو دیکھیں اب یقین کریں میں دونوں طرح کے لوگوں کے ساتھ ملا ہوں زمین آسمان کا فرق ہے ان کی سوچ میں اب چالیس لاکھ لوگ ہجرت کر کے مشرقی جرمنی سے مغربی کے جرمنی کے تمام ڈاکٹر انجینئر پائلٹ سکلڈ والے آئی ٹی والے سارے چلے گئے معاشی کی وہ جو کریم ہے وہ ساری نکل گئی پروفیشنل زرباکار ہنرمند مغربی جرمنی ہوا زبردستی انہوں نے روک لیا عوامی لیگ کے لوگوں کو ساتھ سزا وکلا ہنرمند وہاں پہنچے مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے آج ایک از گنا زیادت رقی گار گیا اور یہاں سیاسی عدمی استحقام آتا رہا اب دیکھیں دوہزار تیس میں صرف نو لاکھ سے پندرہ لاکھ لوگ دوہزار تیس کی میں بات کروں چھوڑ کے باہر چلے گے بطن کا ہے یہ سارے پاکستانی دیکھیں کہاں ہیں وہاں انہیں برین ڈرین کہتے ہیں انوار اللہ کاکر جائل سمجھ نہیں سکتے خود اللہ ٹیکسی چلاتا نظر جنگی یہ برین ڈرین کا نقصان ہے یہ نوکریوں کے لئے خان کہتا تھا باہر سے لوگ آئیں گے انہیں سمجھ نہیں آتی یہ مزاک کرتے تھے اب انہیں سمجھ آئی انہوں نے کیا کیا نو مئی کے واقعے وہ امریکہ کے لوگوں کی باتیں سنیں کہ کس طرح ان کے گھروں میں گھس کے کیا کیا وارداتے وہ ایک ڈاکٹر صاحب امریکہ میں پوری تفصیل سے واقعہ بیان کر رہے تھے وہ دہران نہیں سکتا مندہ یہاں اسی طرح ان کے سرکاری گلو بڑھ کل جعوید آشمی کے گھر گھس گئے اس کے داماد نواز سے ملازمین کو اٹھا کے لے گئے اس لیے کہ اس نے عمران خان کے خلاف جو اس کا روکا ہوئے انہوں نے تحریکہ اعلان کیا کہ رہائی کے لیے میں لڑھو گا عمران ریاض کو عمرہ ادائیگی کے لیے نہیں جانے دے رہے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں اس کا نام ڈال دیا عمران ریاض نے اس پہ بھی لاہور رہی کورٹ میں درخواست دی ہے اور ان کی آخر میں وہ بلاول اور اس کی نواز شیف کی ڈویو ڈویو کی ریسلنگ جلسوں میں پنامہ کرپشن اور فضول اللہ کے سولہ مہینے ان کے ساتھ بار دات میرا ساری قوم جانتی ہے پتہ نہیں ہے اس نوے کی دہائی سے نکل نہیں پا رہے تحریکہ انصاف سے ہم دردی کا ووٹ لیں گے اور تم جائل ہو اور تم عوام کے شعور کو سمجھ ہی نہیں پا رہے انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا عوام کہاں چلی گی یہ کہاں ہے ابھی تک اب معاملات انشاءاللہ آپ کو پنجاب میں مرکہ جو ہے جتنے جتنے دن نزدیک آئیں گے اتنے اتنا آپ کے اوپر پریشر بھی بڑھے گا یہ اب جو برداشت کر گے انشاءاللہ وہ پھر پاکستان کی ترقی میں اہم کردار دا کریں یہ میری بات یاد رکھی گا اور آخر میں تحریکہ انصاف کو کل کے ٹک ٹاک کے جلسے کی مبارک اور آپ لوگوں جو پسند کی میری تقریر اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے پاکستان پر اپنا رحم و کرم کریں مجھے اجازے اللہ حافظ